اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہورس ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد لیں جناب جوڑا لگانا یا آج آپ کو اپنے سیکنڈ پیئر کا شوق کروا رہا ہوں جو میں نے سیالکوٹی بنائی یہ ذرا شوق کیجئے گا یہ سب سے پہلے نر ہے یہ گفت آیا تھا جی یہ ایک چوہا چھت والا کبوتر ہے اس میں مکس ہے یہ بلکل سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کراسوں میں کبوتر ہے تو لگتا ہے جو شکل وجہ نظر آتی ہے وہ چوہے چھت والے میں ملتی ہے لیکن اس کبوتر میں بہت سے ایب بھی ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے پی ایس پی بریڈ کی مادی یہ میری پی ایس پی بریڈ کی پٹھی ہے یہ میں نے اس کے ساتھ پی ایر اپ کی اور پھر یہ دو بچے اب ان کے پلے ہیں تو آج آپ کو فردر فردر ان کا شوق بھی کرواتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جوڑا بھی کس طریقے سے پی ایر اپ کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کو کبوتر کا شوق کرواتا ہوں لیں جی کبوتر میرے ہاتھ میں ہے آپ کو اس کبوتر میں میں چیزیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر دیکھیں اب یہ کبوتر جس حالت میں ہے نا یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس کبوتر ہے تو یہ بڑا اچھا کبوتر ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا یہ بلڈ وائز بہت اچھا کبوتر ہے اس میں بلڈ بہت اچھا ہے اب آپ یہ چیز سمجھیں بعض اوقات ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے کبوتر کا اس میں بلڈ اچھا ہے آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ پیور آپ کو پتہ لگے گا کہ سیالکوٹی کبوتروں کی آنکھ ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں اچھا اس کا رنگ روپ دیکھیں آپ اور آپ مجھے بھی گائیڈ کیجئے گا کہ یہ کس مثل کا کبوتر ہے اب آپ اس کے پر بھی دیکھیں آپ پر دیکھیں کہ اس کے کتنے چوڑے چوڑے سے پا رہے ہیں ٹھیک ہے کافی چوڑے پا رہے ہیں مطلب عام حالات میں مجھے اتنے زیادہ چوڑے پر اچھے نہیں لگتے لیکن کیونکہ کبوتر اچھا ہے اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس کا شوق کر لیا ماشاءاللہ پرانی نسلوں کا کبوتر ہے پرانے کبوتروں میں سے کبوتر ہے اچھا اس کی دم جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کتنی چوڑی دم ہے اس کی دم بہت چوڑی ہے میں آپ کو پوری کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں جو لوگ سیالکوٹی کو کبوتروں کو سمجھتے ہیں وہ مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا یہ دیکھیں یہ اس کی دم ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی دم ہے اچھا اس کے پنجے بھی آپ دیکھیں کتنے موٹے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹے موٹے پنجے ہیں ٹھیک ہے باقی اس میں ماشاءاللہ کوالٹیز اچھی ہیں اس کے یہ اوپر جو ہیلپنگ فیدرز ہیں پریہ ہیں جوز ہیں دم کے یہ بہت اچھے ہیں یہ نیچے سے اس کے جوز یہ بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں اور کلر وائز بہت اچھا ہے چونچ کا کلر دیکھیں بہت شاندار ہے سب سے جو اس میں خوبی ہے اگر آپ اب یہ باتیں نوٹ کیجئے اس کی جو چونچ کا کلر ہے آپ یہ دیکھیں یہ کبوتر دراصل یہ نہ اپنی تصویر بنوانے دیتا ہے نہ ہاتھ میں آتا ہے یہ بڑی مشکل سے آ جہا تھا ہے تو اس کی یہ چونچ دیکھیں اچھا اس کی ناک تھوڑی سی چوڑی ہے آپ کو لگے گی موٹی ناک لگے گی ٹھیک ہے ہیڈی شیپ بہت پیاری ہے ہیڈی شیپ کا یہ کبوتر ماسٹر ہے اب میں نے آپ کو اس میں اچھائییں برائییں بتا دیئیں اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے اب اس کبوتر کو مینٹین کیسے کیا گیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایسا کوئی کبوتر ہے تو اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے پھر وہی جو میں بہت عرصے سے اپنے پاس اکٹھے کر رہا تھا یہ جی میری ایک پی ایس پی بریڈ کی مادہ ہے یہ کلر دیکھیں یہ بہت شاندر کلر نکلتا پی ایس پی میں اب اس میں اس کی آنکھ دیکھیں ابھی پھر چھاؤں ہو گئی ہے دھوپ چلی گئی ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ بے مثال آنکھ ہے ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت اچھی ہے اس کی چونچ باریک ناک نکوڑا باریک خوبصورت گردن دم فل مینٹین اور اوپر یہ جوز دیکھیں کتنے خوبصورت نیچے ہیلپنگ فیدر بہت شاندار اور پھر اس کی نلیاں دیکھیں پتلی خوشک نلیاں بہترین بلڈ کی نشانی اور پھر اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پر یہ کریچ میں ہے یہ بھی نیا پر آ رہا ہے یہاں سے بھی پر جھڑا ہوا ہے اس کا لیکن اگر آپ اس کے یہ دیکھیں بائیبریشن اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور پھر آپ اس کے وہی تین پر اگر آپ دیکھیں گے تو نوہ دسوہ آپ کو بلکل برابر لگے گا اور آٹھوہ پر ان کو چھوٹا والا محسوس ہوگا ادھر بھی آپ یہی چیز دیکھیں گے نوہ دسوہ برابر آٹھوہ پر بلکل اس کے برابر آ رہا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے اب یہ دیکھیں یہ مادی اس نر کے ساتھ لگائی تو اب دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی سی بھوپ آئی ہے اب اس کی آنکھ باغور دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی پی ایس پی لینجنا اب یہ دیکھیں یہ اس کے بچے آپ دیکھیں بچے ماشاءاللہ آپ اگر دیکھیں گے تو کافی حد تک مینٹین اور خوبصورت بچے نظر آ رہے ہیں اور ان میں آپ یہ دیکھیں چونچ بھی بہترین ہو گئی ہے نکوڑا اور وہی بات نیچے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے جو ٹانگیں ہیں پٹ جن کو آپ بولیں گے تھائیاں ان تھائیر پر ان کے پر دیکھیں کیسے زبردست ہیں اور مکمل آپ دیکھیں کہ شاندار آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اچھا لینجنا کندے رنگ روپ نر دیکھیں موٹے بڑے ہیڈ کا نر ہے مادی مینٹین ہے گردن باریک ہے نر کی گردن بہت موٹی ہے پنجے نر کے تھوڑے سے آپ کو قدر موٹے نظر آئیں گے مادی کے پنجے آپ کو نلیاں بلکل باریک نظر آئیں گی یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں جب آپ ایک پیر لگاتے ہیں انہی چیزوں سے سیکھا جاتا ہے انہی چیزوں کو مدے نظر رکھ کے پیر لگایا جاتا ہے ہمیں تو کوئی مطلب اس وقت اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جی استاد محترم ہیں ہم ان سے مشورہ کر سکتے ہیں لیکن جس وقت سٹارٹ لیا اس وقت کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا تو ایکسپیرینس کے سیکھا بہت کچھ لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ کندے دیکھ لیں ان کے جو کندے نکلتے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اور بچے کے بھی دیکھیں بچے کے بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ چھوٹا بچہ ہے اس کے بھی دیکھیں اس کے بھی آپ کو نظر آئیں گے اب آپ کو بچے کا بھی شوق کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں جب دونوں نر اور مادی آپ نے دیکھ ہیں تو بچوں میں جو آگیا آیا وہ کیا چیز آئی ہے یہ لیں یہ بچہ ہے اب اس کی آپ چونچ بغیرہ دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک یہ ماں پر نظر آئے گی پلک باریک ہو چکی ہے خوبصورت لیکن اس کی ہیڈی شیپ دیکھیں ہیڈی شیپ باپ جیسی ہے جو بہت اچھی نشانی ہے اچھا اس ایک اور کوالٹی دیکھیں جو غور طلب ہے اکثر ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے اس کی آنکھ اس کے ہیڈ کے کتنے قریب ہے اگر آپ اس کی آنکھ دیکھیں تو کبوتر کی آنکھ کہاں ہوتی ہے اس کی یہ ہیڈ ہے اور یہ آنکھ ہے اوپر کھوپڑی کے بلکل ٹاپ پر ہے یہ دیکھیں تقریبا ٹاپ پر ہے اس کی آنکھ پرگندہ ماشاءاللہ زبردست ہے دم بہترین آگئی ہے یہ ہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اچھا بلڈ موجود ہو اور آپ کو اس میں لگ رہ ہو کہ کچھ خامی ہیں تو آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے اسی طریقے سے جب دوسرا اس کا پارٹنر آپ لگائیں اس میں فامیہ نہ اچھا ایک اور مزیداری کی بات آپ بتاؤں کہ اس کی اگر آپ ہڈی دیکھیں بچے کی یہ اب ہڈی پر تھوڑا سا غور کریں اس کی شیپ پر غور کریں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہڈی ہے اس کی اور یہ بالکل یہ میری انگلی کے ساتھ یہ نیچی آگئی تو یہ دیکھیں یہ کیسی زبردست شیپ ہے اس چیز کو بھی تھوڑا سا آپ نے فوکس کرنا ہے جو آپ کو ٹپس دیتا ہوں بتاتا ہوں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اب اس کے پروں کی شیپ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا جو باریکی والی بات ہے اب آپ بتانے لگوں یہ دیکھیں یہ اس کا پر سٹیٹ جا رہا ہے اور یہاں آ کر اس کا پر آپ کو باہر کی طرف نظر آئے گا اب آپ میرے کہنے پر گوھر کی جی یہ پرندہ یہ سٹیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہی لگے گا اور یہ اس کا ساتھ ماں پر ہے یہ والا اب اس کی ماشاء دیکھیں آپ بناوٹ پر سے گلائی ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے پروں کے ساتھ یہ جو آخر میں آپ کو یہ اگر زپ اس کی نظر آ رہی ہے آج دھوپ ہے اگر آپ کو یہ اس سائیڈ پر اور لیں جناب یہ ہے جی بچہ لیں سر لیں جناب کوشش کی ہے کہ آج آپ کو سیکنڈ پیر ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو پیر ہیں اور وہ پیر جو پرفارم کر رہے ہیں جن کے بچے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کو کوشش ہے کہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے پیر کیا گئے جن جناب اجازت دیں اللہ حافظ